نمسکر مانس مشہولینو جنسل میں آپ سبھی کا بہت بہت سواغت کرتا ہوں ایک سو آٹھ مجاروں کا دھستی کرن ہوا ہے اور بولڈوجر تانڈوں کے آکڑے آئے سی جائے بھی خود حق کے بک کے رہ گئے آخرگار وف بورڈ کا آتنک جو پورے دیس میں فیل لہا تھا اور کس طرح سے بڑھ رہا تھا اس وف بورڈ کو لگام لگانے کے لیے سرکاروں نے اپنے ترائقے سے ایک کے بعد ایک ایکشن لیے ہیں ایکشن میں یہ ایک سو آٹھ مجاروں کو دھست کیا گیا ہے آپ کو پورا کھیلہ دکھانے جا رہا ہے آخر کار یہ پورا کھیل جو مجاروں کے جلیے ہو رہا تھا اور اب سرکاریں جب جگہی ہیں تو ان کو کیسے کر کے بدونس کر رہی ہیں اور یہ کسی بھی دھرب سے یہ کھیلہ نہیں جا رہا ہے کیونکہ یہ ساجس پوری چل لہی تھی آج ابھی اس ویڈیو میں جب آپ پوری ساجس کو بارے میں دیکھیں گے تو خود حق کے بقی رہ جائیں گے اور ویڈیو کے کمنٹ باکس میں اپنی پرتکریاں دینے پر مضبور ہو جائیں گے ویڈیو کو لائک کریے گا شیئر کریے گا ہر ایک فون تو پہنچا دیجئے اگر آپ کو لگتا ہے ہم اچھے کنٹینڈ دے رہے ہیں اور باب بوڑ جیسے سنستاؤں کے لیے ہم کہیں نہ کہیں کال بن کر گزارتوں آپ سبھی نیچے دیئے نمبرز پر آپ سہایتہ راسی گوگل پر اور پیٹیم کے مادیم سے بھیجتے رہیے ہمارے ہاتھوں کو سسکت کریں آگے بڑھتے ہیں ورپ بوڑ کا پورا کا پورا ایک سو آٹھ مزاروں کا جب دھستی کرار ہوا ہے اس کے بعد کیا کچھ ہوا ورپ بوڑ کا آتن کلے دیش میں بڑھتا جا رہا ہے سمپتیوں پر عویت طریقے سے کبجہ کرنا کسی بھی وقت پر عویت نوٹیز بھیج کر اس کی پراپٹی کا کبجہ کرنا اور بعد میں اسے بلیک میل کرنا پھر آخر میں اسے دھرم پریورتن کروانا یہ پورا پرکریہ ہے اگر ان سب کے بعد بھی وقتی ورپ بوڑ کی بات نہیں مانتا ہے تو اس کی سمپتیوں پر عویت کبجہ کر کے اسے سڑک پر لا دیا جاتا ہے اور سمپتی کا اصلی مارک جو ہوتا ہے وہ بعد میں مارا مارا فیڑتا ہے ورپ بوڑ کی انہی کرتیوں کا گجراس سرکار نے بلڈوجر چلوایا ہے اور اصل میں یہ ورپ بوڑ کا پورا خیلہ کیسے ہوتا ہے ہم اب بتانے جارہے ہیں اس سے پہلے آپ کو بتا دیں گجراس سرکار کا سب سے بڑا تانو ایک سو آٹھ پراپٹیوں کا وہ ہم آگے آپ کو بتانے جارہے ہیں لیکن اس سے پہلے ورپ بوڑ کھیل کیسے کرتا وہ سن لیجئے ورپ بوڑ کا کھیل یہ ہوتا ہے وہ بوڑ ایک چھوٹی سی جمین پر کبجہ کرتا ہے پھر وہاں پر وہ مقبرہ یا مسجد بنا دیتا ہے مقبرہ مسجد بنانے کے بعد وہ آس پاس کی جمینوں پر دھیرے دھیرے کبجہ کرنا شروع کر دیتا ہے پھر اپنے لوگوں کو آس پاس وہ بسانا شروع کر دیتا ہے وہ چھوٹے چھوٹے جو پر بٹیوں میں بھی بسنا شروع ہو جاتے ہیں اس کے بعد وہ بوڑ کیا کرتا ہے کیونکہ وہ مجار ہوتی ہے پھر اس کے بعد وہ آس پاس کی جمینوں پر دعویٰ ٹھوکنا شروع کر دیتا ہے کیونکہ ورپ بوڑ کو سونیا میڈم نے سونیا گاندھی نے حالانکہ یہ کام تو شروع ہوا تھا پندیج جوہرال لہرو سے جو انیس سو چوان میں ورپ بوڑ کو مجبوطی دیا تھوڑا سا انیس سو پیسٹ میں پور روپ سے اسے مجبوط کر دیا اور پھر ورپ بوڑ انیس سو ایک پنچان میں ایکٹ کو اتنی پورا پاور دے دیا گیا کہ وہ کسی کی بھی سمپتی کو اپنا حاصل کر سکے اور جاتے جاتے دوزار تیرہ میں ایک سو تیش دلی کی سمپتیوں کو بھی سونیا میڈم نے ورپ بوڑ کے ہاتھوں بیچ دیا ڈیل کیا 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 اس بارے میں ہم پوری طرح سے نہیں بتا سکتے تو یہ پورا کا پورا خیل آپ کے سامنے ورپ بوڑ کس طرح سے کرتا ہے وہ ہم آپ کو ہم نے بتایا اور ورپ بوڑ کے بعد کیا کرتا ہے جب وہ سمپتیاں وہاں پر ایک مزار بناتا ہے آس پاس کی سمپتیوں پر کبجہ کرتا ہے تو ادھر آس پاس کے لوگوں کو نوٹیز بھیجتا ہے اور نوٹیز بھیجتا ہے کہ یہ جمین جو ہے وہ ورپ بوڑ کی ہے اب وہ بیکتی جس کے باپ دادا کی جمینیں تھی وہ بیکتی پریسان ہو جاتا ہے کیونکہ ورپ بوڑ کو جو پاور دی گئی ہے وہ پاور یہ ہے کہ کسی بھی کوٹ میں اگر ورپ بوڑ نے اگر ورپ بوڑ نے کسی بھی پراپٹی پر کہہ دیا یہ میری پراپٹی ہے تو ڈی ایم کے تو وہ نوٹیز بھیجواتا ہے تو وہ بیکتیز کا پراپٹی ہے وہ کسی بھی کوٹ میں نہیں جا سکتا ہے وہ جانا ہوگا تو وفت ٹربونل میں جانا ہوگا یعنی جس نے کبجہ کیا ہوگا اسی کے سامنے جانا ہوگا اور کہے گا ایمیل اپ کی مجھے حد جوڑ کر کے یہ مری جمین دیتی ہے پھر وہاں ڈیل سٹارٹ ہوتی ہے ڈیل یہ سٹارٹ ہوتی ہے کہ اگر تمہیں یہ جمین چاہیے تو اس زمین کے لیے یا تو دھرم پریورتن کرو یا بہت ساری ڈیل ہوتی اس میں ہوتی ہے ایکسٹراشن منی مانگتے ہیں کہ اس کے بدلے میں پیسہ دو پیسہ نہیں ہو سکتا تمہارا پاس نہیں ہے تو دھرم پریورتن کرو اگر آدمی یہ سب کچھ نہیں مانتا تو پھر اسے کیا کہایاتا ہے کہ تم اب تمہاری جمین یہ نہیں رہی تو چلیے اب لیے چلتے ہیں یہ تو وہ پھرڑ کی کہانی سنائی چلیے لیے چلتے ہیں گوجرات کی طرف جہاں ایک سو آٹھ ایک سو آٹھ مجاروں کو بندھنس کیا گیا ہے گوجرات کے گریمنتری ہر سانگوی نے آج بدانسما میں بتایا کہ گوبیند پٹیل زکبائی والی سرکار نے ایسے ایک سو آٹھ مجاروں کو دوست کر دیا ہے جن کے اتکرمڈ کر کے ساجس کے تحت بنایا گیا تھا وہ نے بتایا نا کہ یہ لوگ کیسے کام کرتے ہیں یہ اتکرمڈ کرتے ہیں اور باہر میں آس پاس کی جمینوں کو قبضہ کرتے ہیں ایک سو آٹھ مجاروں کو دوست کیا گیا گوجرات سرکار دوارہ انہوں نے بھی کہا کہ مکونتری کا بلڈوزر ابھی بھی گھوم رہا ہے اور سانگوی نے جنتا کو احضر بروسہ دیا ہے کہ سرکاری مندروں کو کسی بھی بری نظر سے بچانے کے لیے سترک ہے ایلیس بریز سے بھاچپا کے ابداعیکے کا بھاسڑ کے تندر میں انہوں نے کہا کہ آج مد بھائی نے جس بات کا جکر کیا انہوں نے کہا کہ جمالپور میں ایک زیرہ سارک کو ہٹائے دیا گیا تھا اب دادا کائنی کی مپین پٹیل کا بلڈوزر راج میں ہر طرف گھوم رہا ہے تاکہ کسی مندر یا دیوستان پر ساجس کر کے نہ ہٹائے جا سکے کوئی نہیں جانتا ہے کہ یہ بلڈوزر کہاں جائے گا انہوں نے کہا جونہ گڑ کے اوپر کوٹ کی لاپنسر کے اچانک کئی مجار دکھنے پر سوال کیے انہوں نے کہا اوپر کوٹ میں کوئی نہیں جانتا ہے کہ کہاں اور کب سبھی مجارے بنائے گئے یہ سب اچانک کیسے بنائے جا سکتے ہیں سانگمی نے کہا کہ ایک سو آٹھ مجار توڑے گئے ہیں اور راج کی سمپتی مکت کرائی گئی سومنات کی آسپا ستکمر ہٹائے گیا ہے دادا کا بلڈوزر بیس فٹ چاوڑی گلی اور اسی فٹ چاوڑی سڑک پر پرویز کر سکتی ہے منتری نے نوراتی حصو کو دیر رات تک بڑھائی جانے کو لے کر ہو رہی آلوچنا کا بھی جواب دیا ہائی کھوڑ میں دائر ایک پی آئی ایل کو لے کر انہیں پپکش پر جسانہ سادہ اور سنسکرٹی جو سنسکرٹی کتروں کو راج کا پہچان اور ربھین نے حصہ بتائی ساب طور پر یہاں پر جو سوارٹ بلڈوزر چلے ہیں وہ مجاروں پر اصل میں وہ مزار نہیں تھے وہ عبید طریقے سے بنائے گئے کچھ سندچنائے تھیں جن کو مجار کا نام دے دیا گیا تھا اور بعد میں دیر دی کر کے ان سب پر کب جا کیا جاتا اور انہیں وہ بوڑ کے تہتلا کر کے کل کو ان کے آس پاس پوری بستی بتا دی جاتی اور پورا کا پورا ایریا کیا ہوتا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہلدوانی میں ہلدوانی میں کیا ہوا ایک مسجد پھر اس کے بعد وہاں مدرسہ پھر اس کے بعد وہاں مسلم بستی اور کہاں کہاں سے آتے ہیں نہیں پتا کہ روحگیا مسلمان ہیں بنگلہ دیسی ہیں عبید ہیں کہاں سے ہیں کچھ نہیں پتایا پاکستان چاہے ہیں آپ سبی سے انڈوان دیس ویڈیو کے کمنٹ باکس میں اپنی بتکریہ ضرور دیں ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں اور ہر ایک فون تک اس ویڈیو کو بہنچ آگے اگر کنٹنٹ ہمارے پسند آرہے تو نیچے بھی یہ نمبر ہمارے ہاتھوں کو سسکت کریں دیسیت میں کام کریں آپ کو ہمارے ہاتھ کو سسکت کریں اور نیچے بھی یہ نمبر آپ نے گوگل سسکتے ہیں بنے رہے ہیں انہوں نے جنیشن کے ساتھ بہت بہت دنیا